اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام خیر و آفیت سے ہوں گے آج کے دن ہم مرزا سلامت علی دویر کی مرسیہ کی تشریعہ کرنے جا رہے ہیں مرسیہ یوں ہے ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا نئے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نیلتی جا منت بھی گھر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بھلا پانی کے واسطے نہ سنیں لے حدو میری پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری پونچے قریب فوج تو گبرا کے رہ گئے چہا کریں گے سوال پہ شرما کے رہ گئے گیرت سے رنگ فک ہوا تھرا کے رہ گئے چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں ہزگر تمہارے پاس گرز لے کے آئے ہیں گر میں بکولی عمرو سمر ہوں گناہ گار یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے کسور وار ششمہ بے زبان نبی زادہ شیر خار حبتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسہ ہے بے قرار سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے یہ کون بے زبان ہے تمہیں کچھ خیال در نجف ہے بانوے بے قس کا لال ہے لو مان لو تمہیں قسم زلجلال ہے یسرب کے شازادے کا پہلا سوال ہے پوتا علی کا تم سے طلبگاری آب ہے دے دو کی اس میں نام ناموری ہے سواب ہے پھر ہونٹ بے زبان کے چومے جکا کے سر رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر باقی رہین بعد کوئی اے میرے جگر سوخی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر فیری زبان لبوں پہ ہو اس نور این نے ہرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے تشریح یوں ہے پہلے بند کی تشریح یوں ہے ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سب تھی مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا نئے مانگنا ہی آتا ہے نوج کو نئی التجاب منت بھی گھر کروں گا تو دیں گے کیا وہ بھلا پانی کے واسطے نہ سنے لو ادو میری پیاسے کی جان جائے گی اور آبیرو میری مرزا سلامت علی طویر مسنگی کے پہلے بند میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو کے پوتے اور امام حسین کے چھے ماہ کے بچے حزگر کو یزیدی فوج کے قریب لے کر ان کو پانی کے لئے گزارش کروں لیکن مجھے گزارش کرنی نہیں آتی وہ سوچ رہے تھی کہ وہ مانگنے پر بچے کے لئے پانی فرام نہیں کریں گے شاید عزت دعو پر لگے گی پہنچے قریب تو فوج تو گبرا کے رہ گئے چاہا کریں گے سوال پہ شرما کے رہ گئے گیرت سے رنگ فک ہوا تھرا کے رہ گئے چادر پسر کے چائرے سرکا کے رہ گئے آنکھیں جکا کے بولے یہ ہم کو لائے ہیں حزگر تمہارے پاس لے کے آئے ہیں شاید دوسرے بند میں فرماتے ہیں جب امام حسین دشمن کے قریب پہنچے تو سوال کرتے کرتے جگ گئے اور شرما گئے کی کس طرح دشمن کے سامنے ہاتھ فیلاؤں اور اس بچے کے لئے پانی مانگوں گر میں بقول عمرو سمر ہوں گناہ گار یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے کسور وار ششما بے زبان نبی زیادہ شیر خار ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسہ ہے بے قرار سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے تیسرے بند میں امام حسین دشمن کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ سات دن سے پیاسہ ہے کہ میں تمہیں تم اور عمر کے کاؤل کے مطابق گناہ گار ہوں پھر میں اس بچے کے لئے التجا کرتا ہوں میں تو خود بھی مظلوم ہوں اور بچہ بھی مظلوم ہے وہ کون بے زبان ہے تمہیں کچھ خیال ہے در نجف ہے بانوے بے قس کا لال ہے لو مان لو تمہیں قسم زلجلال ہے یسرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے پوتا علی کا تم سے طلب گاریاب ہے دیدو کی اس میں ناموری ہے سواب ہے مرزا دویر اس بند میں فرماتے ہیں کہ آگے چل کر امام حسین دشمن سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو معلوم یہ بچہ کون ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے آپ سے پانی کی التجا کرتا ہے خدا کے واسطے اس کو پانی پلاو کیونکہ پانی پلانا ایک نیک کام ہے آخری بند یوں ہے پھر ہونٹ بے زبان کے دن میں جھکا کے سر رو کر جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر فیری زبان لبوں پہ ہو اس نوری این نے تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے آخری بند میں حضرت امام حسین نے اپنا کلام کرنے کے بعد علی ازگر کے ہونٹ چوم لیے اور سر جھکاتے ہوئے روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بیٹے جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا اب پانی مانگ لنے کے لیے میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے اب آپ اپنی سوکھی زبان دکھا دو ازگر نے اپنی ہونٹوں اپنے زبان ہونٹوں پر فیر دی تو امام حسین نے آسمان کی طرف نظر دڑا کر اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کی انشاءاللہ کل اسی مرسیہ کا خلاصہ ہم لکھنے جا رہے ہیں وسلام